ارے میرے بھائیوں میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ویڈیو بناوں اور لگاؤں لیکن اکثر اور بیشتر کیا ہو رہا تھا کہ کبھی کوئی ویڈیو جو ہے وہ میری کوئی ویڈیو جو ہے وہ لوس ہو جا رہی تھی کبھی جو ہے وہ آوڈیو اس کے اندر صحیح نہیں آ رہی تھی رات کو میں نے ایک ویڈیو بنایی اس ویڈیو کے ساتھ کیا کہانی ہوئی کہ اللہ معاف کرے ایک سیکنڈ اس ویڈیو کے ساتھ کہانی یہ ہوئی کہ جناب وہ فریم ریڈ میں نے اس کا غلط سیٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی خراب فریم ریڈ کے اوپر یہ سمجھے کہ میں نے اس کو تھرٹی ایف پی ایس پر کیا ہوا تھا اور وہ ریکارڈ ظالم جو ہے وہ فیفٹین فریم پر سیکنڈ پر کر رہا تھا ایسا اس کا ریزلٹ آیا خراب تو میں نے کہے ایر وہ رات کی وقت میں دکھا کر ساتھیوں کو کیوں چکر لگانے لیکن وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہائیوے کے اوپر جو ہے وہ آپ رائٹ کس طرح سے کریں گے اب یہ میں اس وقت جی ٹی روڈ کے اوپر چلا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹورڈ ساہیوہ الملتان ٹورڈ ساہیوہ الملتان اس ایریا کے اندر اگر آپ کے پاس بہت ہی اچھی موٹر سائیکل یا کم از کم آپ کے لئے ڈیسنڈ موٹر سائیکل نہیں ہے تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے یا کسی بھی ہائیوے کے پر فور دائر میٹر اپنی موٹر سائیکل کو لے کے جائیں ان روڈز کے اوپر جو ہوتا ہے وہ سپیڈ لیمٹ انہوں نے دے رکھی ہے ہیوی ٹریولنگ ویہیکل یا ہی کہیں گے آپ کی یہ جو ایچ ٹی بھی ہوتی ہیں جیسے ٹرک ہو گیا ہے اور بسے ہو گئیں ان کی سپیڈ لیمٹ انہوں نے 90 کلومیٹرز ان آور رکھی ہوئیا اور جو لائٹ ویہیکلز ہو گئیں لٹی بھی ہو گئیں جیسے کار ہو گئی اور موٹر سائیکلیں بھی سی میں آ جائیں گی تو ان کی سپیڈ لیمٹ انہوں نے 100 کلومیٹرز ان آور رکھی ہویا اب اس سپیڈ کے اوپر چلانے کا نقصان کیا ہوتا ہے یا اس پیڈ پر چلانے کا اگر آپ اچھی کنفیگر ہوئی بھی موٹر سائیکل کو یا ویل ٹیون موٹر سائیکل کو نہیں چلائیں گے اور اپنی یہ سادی سی سیڈی سیونٹی لے کر بھگائیں گے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دیکھیں موٹر سائیکل جو سیونٹی سی سی کی ہوتی ہیں یہ لائٹ فیڈ ہوتی ہیں اور یہ سٹی کے اندر شہر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے بنای جاتی ہے اور جب آپ ان کو ہائیوے پہ لے کے جاتے ہیں اور ایز ایس 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 میں آپ کو شاید یہاں پر اوپن نظر آئے میں ایک کلپ بھی آپ سے شیئر کروں گا چھوٹا سا جو ہمارے لوگ اعم طور سے بے اکفی کرتے ہیں وہ اپنے خیال میں اکلمندی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال سے بہت بڑی بے اکفی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ وہ سوری وہ ٹرکوں کے اور ٹریکٹروں کے اور بسوں کے پیچھے پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں اپنی موٹر سیکل کو کہ جناب ونڈ ریزسٹنس کم ہوتی ہے اس وجہ سے ان کا پیٹرول بچ جائے گا ان کا پیٹرول بچ جائے گا لیکن ان کی جان بھی تو خیمتی ہے میرے بھائی پیٹرول بچانے کے چکر میں اپنی جان کو کیوں ضائع کر دیو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹرکس بخیرہ جو ہوتے ہیں آپ ان کے بلکل پیچھے چلا رہے ہوں گے کہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا وہ بھی ان کا ریئر بلائنڈ سپوڈی ہو گیا آپ چلا رہے ہیں وہ اگر خدا نہ خاص طرح کوئی چیز آگے دیکھتے ہیں اچانک سے بریک لگاتے ہیں اب یہ بڑے ایٹین ویلز ہیں جیسے یہ ہو گیا ٹھیک ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر لگے ہوتے ہیں ائر بریکس نئے جو ٹرک آ رہے ہیں ان میں ائر بریکس ہوتے ہیں جو بہت پاور فل ہوتے ہیں جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے ریئر ویلز کے ساتھ بھی اور جب وہ بریک لگتا ہے تو بڑی جلدی لگتا ہے اور آپ کو آپ چونکہ ٹرک کے بلکل پیچھے چلا رہے ہیں اور یہاں دھوپ بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کو اپنی آئیز کو سونٹ کرنا پڑ جاتا ہے یہ سمجھے کہ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا چندھیانا پڑ جاتا ہے تو چندھیائی ہوئی آنکھ کے ذریعے آپ کس طرح سے اس بریک لائٹ کو دیکھیں گے آپ اس ٹرک میں اپنی بائیک کو دیکھیں گے سیکنڈ ایشو کیا ہوتا ہے جب آپ ٹرک کے درمیان میں چلاتے ہیں یہ میرے ساتھ کئی مردبہ ہو چکا ہے ٹرک کے اور بسس کے درمیان میں آپ چلا رہے ہوتے ہیں اپنے تو کوشش کریں کہ ان سے جتنا دور رہ سکیں تو بہتر ہے اور ان کو فوراں فوراں پاس کریں ویسے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا پرداشت کریں تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پاس کرتے ہیں نا آپ کو سپیڈ میں تو ان کے یہ اتنے بڑی ویہیکل ہوتی ہے اور یہ سمجھے کہ اتنا بڑا ان کا حجم ہوتا ہے ان کا اتنا بڑا سائز ہوتا ہے کہ جب یہ ہوا کو پھارتے ہوئے نکلتے ہیں تو ہوا کی نیچر ہوتے ہیں جب وہ بھٹی ہے تو واپس آکر کلیپس ہوتی ہے ایسے آکر ٹھیک ہے تو آپ اس کے پیچھے ہوں گے وہ مختلف انگل سے وہ ہوا آکر آپ کو ہٹ کرے گی اور اگر آپ کی موٹسائیکل کے ٹائر اچھے نہیں ہیں تو کیا ہوگا آپ سلپ کریں گے اسکیز می اور رات کے ٹائم رائیڈ کرنا تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے مجھے کل رات کے ٹائم پر رائیڈ کرنی پڑ گئی تھی اور سپیڈ سلو لینٹ چینج بحالت مجبوری اگر آپ سفر کریں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپیڈ کو اپنی کم رکھیں اور ان ٹرکس کو اوائیڈ کریں جتنا اوائیڈ کر سکتے ہیں آپ اوائیڈ کریں یہ الگ بات ہے کہ آفیس پولیٹکس ہمارے کہتے ہیں کہ آفیس کی اندر پولیٹکس اور ہائیوے کے اوپر ٹرک ان کو جتنا اوائیڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہوتے ہیں انہیویٹیبل ہیں کہ آپ ان کو اوائیڈ کریں جتنا بھی لیکن یہ آپ کی زندگی میں حیل ضرور ہوتا ہے یہ آپ کے سفر میں حیل ضرور ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لائٹ بھی ہے تو آپ بالکل سائٹ کے اوپر چلائیں آپ کی موڈر سائیکل کا ٹائر اچھا نہیں ہے تو آپ سائٹ کے اوپر چلائیں اور ٹرکس کو اوائیڈ کریں بچس وغیرہ کو اوائیڈ کریں ان کے پیچھے جس کو کہتے ہیں دراف لینا یہ دراف لینے سے آپ سمجھتے تو ہیں کہ آپ کی فیول اکانومی اچھی ہو رہی ہے لیکن یہ ٹرکس وغیرہ کے پیچھے کسی مقصد کے تحر لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھیں اب اگر یہ میرے سامنے آئل ٹینکر جا رہا ہے یا جو بھی چیز ہے اس کے اوپر جو چیز رکھی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سلپ ہو کے گرے تو آپ تو بالکل اس کے نیچے ہوں گے آپ تو انسٹنٹلی آپ مریں گے انسٹنٹلی یہ دیکھئے اور ہوتا کیا ہے کہ ہائیوے کے اوپر یہ دیکھیں ہائیوے کے اوپر جانور مختلف کسن کے رات کے وقت میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں بعض جانور ننگے پیل ہوتے ہیں اور بعض جانور جو ہوتا ہے وہ گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں اور اپنے ٹرکوں کے اندر ہوتے ہیں جانور اس لئے ان کو جانور کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ کرتے جو حرکتیں ہیں اس سے ان کا جانور پناہ ہی سامنے آتا ہے اتنی ریش ڈرائیونگ اور رف ڈرائیونگ کرتے ہیں کئی مرتبہ میرے پیشے وہ یہ خوب جو ہے وہ فلیشر دیتی بھی گاڑیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور ابھی بھی ایک ماشاءاللہ سے ایک آ رہی ہے تو بی دیفنسیف دیفنسیف ڈرائیونگ کریں آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کہاں بریک لگانے پڑ جائیں گے اور پروٹیکٹیو گیئر پہنے یا میں مجھے بات ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ وہ کریں کہ کون سے اچھے اور سستے پروٹیکٹیو گیئر ہوں گے تو میں انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ معاف کریں اب یہ دیکھیں بچارہ یہ جانور کا میں نے کہا نا اب یہ بھی بچارہ رات کو مرا ہوگا کوئی کتا جو ہے وہ اس کو ٹرک پرک مار کے چلا گیا نظر نہیں آتا رات کو تو رات کے وقت میں تو ڈرائیونگ بہرحال رائیڈنگ جو ہے وہ ایوائیڈ کریں اور بہرحال بات میں کر رہا تھا اس بارے میں کے پروٹیکٹیو گیئر کے بارے میں تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی چھوٹا سا کروں گا پانچ سے چھے ہزار روپے کے اندر آپ کو کمپلیٹ کاؤس پڑے گی انکلوڈنگ ہیلمٹ اور جا بھائی جا جا لگا ریس لگا ریس جا رہا ہے لگا ریس کو جا ٹھیک ہے پانچ سے چھے ہزار روپے آپ کو جو ہے وہ کاؤس پڑے گی ایک اچھے ڈیسنٹ ہیلمٹ کے لیے اور اور پروٹیکٹیو گیئر ایک آپ کو جیکٹ چاہیے ہوگی اور اس طرح کے اگر نظر آ رہے ہیں آپ کو نیچے تو نی کیپس یا نی پیڈز کہہ لیں وہ ہو گیا ہیلمٹ یہ اپنا آپ کی گلوز ہو گئے ریڈنگ گلوز ہو گئے یہ لے لیں یہ پانچ سے چھے ہزار روپے آپ کو آپ یقین کریں ان کی قیمت کا اندازہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ خدا نہ خاص تک کبھی جو ہے وہ آپ کو ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے ایکسیڈنٹ بتا کے تو نہیں ہوتے لیکن جب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کاج کچھ پہن لیا ہوتا وہ ایک کومیڈین تھا لیاقتصول جو مرہوم انتقال ہو گیا ان کا وہ کہہ دے دے کہ جناب جاپان والے جو ہے وہ کچھ بنانے سے بیس سال پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے امریکہ والے جو ہے وہ پندہ سال پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے پھنا ملک پھنا ملک اتنے اتنے سال پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہم پاکستانی واہی لوگ ہیں جو کرنے کے بعد سوچتے ہیں اگرچہ ہمارے اندر ہے لیکن اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو کر رہا ہے نا میرا بھائی یہ دیکھیں یہ جو کر رہا ہے ٹرک کی ڈراف لے رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے ٹانگ بے ٹانگ رکھ کے وہ سفر کر رہا ہے بہران تو لیٹ می نو آپ لوگ مزید کس بارے میں جو ہے وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا ہوں یا کچھ اپنی تھوڑی بہت معلومات جو میرے پاس حاصل ہوئی ہے اس کو شیئر کرو اور انشاءاللہ تل نیکس ٹائم اللہ حافظ السلام علیکم اچھا ایک چیز میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ انگلیش کے اندر بھی کچھ ویڈیوز بنا ہوں تاکہ جو فورنرز پاکستان کے اندر آتے ہوں اور موٹسائیکل کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اب لوگ آ بھی رہے ہیں خواتین بھی سفر کر رہی ہیں ہماری پاکستان خواتین بھی اور فورنر جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں بغیر ملکی خواتین سیاہ وغیر آ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر اللہ کرے ایسا ہوتا رہے کہ اس ملک کے اندر سیاحت بڑھتی رہے تاکہ جو غلط کونسپ پاکستان کے بارے میں بنا دیا گیا ہے ایمیج بنا دیا گیا ہے وہ ایمیج کسی طریقے سے ختم ہو تو ان کے لئے کیا ٹپس آپ ریکمینڈیشن کیا دیں گے ان لوگوں کے لئے کہ وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں ان کے لئے کیا یہاں پر اٹریکشنز ہیں اٹریکشنز تو بہت ہیں الحمدللہ لیکن گیو می این آئیڈیا ٹھیک ہے کہ انگلیس پھیکنگ پیپل میں ان کو کیا انفرمیشن سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کیا شیئر کرنا چاہیے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان سے شیئر کرنی چاہیے کہ ویڈیو اگر ہم بنائیں تو ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ if you're coming to پاکستان these are some of the things that you need to take care of ٹھیک ہے بھائی جن چلیں انشاءاللہ پھر بات ہو دیا سلام علیکم